ایک بنسبتی ہے رات نو کھڑ دی ہے خوشبو بھی بڑی ہے انہوں رات کی رانی کہن دے دے ایک بھوٹا ہے رات نو کھڑ دے دن نو مرجا جان دے سورج دیاں کرنا نکلیاں مرجا جان دے جیسے سورج غروب ہویا ویسے کھڑنا شروع کر دیں دے پورا اندھیرہ ہو گیا وہ بھوٹا کھڑ پین دے بے شمار ایسی بنسبتی ہے جس دی زندگی رات دی ہے زند دی نہیں بے شمار ایسے کیڑے مکوڑے نے جنا دی زندگی رات دی رات نو انہوں دکھائی دین دے بڑا چنگا دکھائی دین دے سپنو دکھائی دین دے ٹھونو ای کڑی بن کڑی بن خوڑناں دے چان رات نو ہنے نکل دین پاوے انہوں دی اکھا نہیں پر زندگی انہوں دی رات دی بے شمار مچھر ہے رات نو اڑاریاں لان دینا اُلُو ہے چمگادر ہے رات نو اڑاریاں لان دینا بے شمار ایسے پنچھی نے جنہ دی اڑاری پرواز رات نو ہو گئے دن نو تے خاموش بیٹھے ہیں اندر چھپ کے کدھر ہے اور دن نو دکھائی بھی نہیں دینا جنہ دی زندگی رات دیئے قریباً قریباً او جانور چوپائے تے پنچھی ہنسک بڑھے نے پتہ ہے رات نو اُلُو کی کردہ ہے پنچھیاں دے گھوس لیاں چلا جایدہ ہے انہ دے چھوٹے چھوٹے بچے چکلے آن دے کھانو آستے انہ دے اندے چکلے آن دے نکے نکے بچے چکلے آن دے اُلُو گستاخیمہ بھارت دیچ گال ہے کسے نو اُلُو کہنے گالی ہے کیونکہ ہنسک ہے انہوں دو جیان دے گھوس لے نو بھی برباد کردیں دے اپنے پنجھے نال اور نکے نکے بچے چکلے آن دے زندگی اس دی رات دیئے چمگا گھڑ بھی رات نو اُڑاریاں لان دیں ہور بے شوار پنچھی نے پھر اکثر چوپائے جانور شیر ہی رات نو بھرمن کرتا ہے زیادہ تر ادگ تر دنوں تے سکتا رہنے چیتے نے سپ نے قریباً قریباً جنا جانوران دی زندگی رات دیئے ہنسک نے کرو دیئے بڑے پربل کرو دیئے اور ہنسک نے بنسکتی بھی بیشتر ایسی ہے جنا دی زندگی رات دیئے رات نال تال میل بیٹھتا ہے دھنگر نانک دیف جی مہاراج تے کہنے نے منوک پہ ایک بجے ہوئے دیوے دی ترہیں مسیع دی رات دی ترہیں اے روشن ہو سکتا ہے اے جلدہ یا دیوہ ہو سکتا ہے ہے اے وی رات دی ترہیں چانن پک تے ہنیرے پک دیئے اے دو پوڑی یعنی چانن پک نو این جگن دینے میرے پاس شا اسنک جب اسنک باؤ ہنیرے پک نو اس ترہاں گن دینے اسنک مورک اندگور اسنک چور حرام خور چانن پک ہنیرہ پک چانن پک شروع ہوند ہے جپ تون تے جب کرے گا سنتوشت منق دوسرا نہیں کر سکتا کر ہی نہیں سکتا پرشنہ جب ہون ہی نہیں دے گی اسنٹوشتی اول کے امردھویلے نہیں اٹھن دے گی اور یہ کدھرے اٹھوی پہ آئے جب نہیں کر سکتے گا اسنٹوشتی جب نہیں کرن دے گی اور کیے اندر ویچار کی آنگے اسنٹوشت ہے پدار تھاں تو اسنٹوشت ہے پروار تو اسنٹوشت ہے یا اور انیکہ ترہ دی اسنٹوشتی نال گرے ہوئے اسنٹوشت منق ادھارم کوند ہے ہنیرہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے جگہ دیچ ادھارم بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے آپ سنکے ہیران ہوگے جڑے آنکڑے زمین دیتے جتنے دھارمک مندر نے نا اتنے بھی دھارمک بندے نہی نے نہی نے مندر مسجد گردوارے زیادہ نے دھارمک منک تھوڑے نے بہت تھوڑے نے زمین دیتے مندر کھڑا کر دینا گردوارہ کھڑا کر دینا اتنی کٹھن گل نہیں جیون نوں ہری مندر بنا لینا جیون نوں گردوارہ بنا لینا اندروں گروہ پڑکٹ ہو جائے کہ گروہ مان نل کہدے میرا اپنے ہی روپ ہے خالصہ میرو روپ ہے خاص خالصے میں ہوں کرو یہ دے اندر تے میں ہوں گردواری چھے کون ہوں دے گروہ ہوں دے تھی سکھ دے اندر گروہ ہو گیا تو سکھ دے گردوارے ورگاہ ہو گیا گروہ ورگاہ ہو گیا سکھ دے ہری مندر جیسا ہو گیا ہری مندر اے سریر ہے تسیچ سچے کا آوازہ ہری مندر تے سریر ہے دور کیوں جائیے بھگت قبیر کہنے نے دے ہی محجد من مولانا سہج نماز گزارے میری دے ہی مسجد بن گئی ہے اور کڑی مسجد دے جاما اے مولوی تو پنج وقت نماز پڑھ دا ہوئیں گا اسی ہر وقت پڑھ دیں تو پنج ٹیم مسجد دے جاندہ ہوئیں گا اسی ہر وقت مسجد دے جو بیٹھے رہے لیں اسی ہر وقت خدا دے ہی کر رہونے ہیں اسی خانہ خدا تو بار آن دے ہی نہیں تیہی محجد من مولانا سہج نماز گزارے من مولوی بن گئے شریر مسجد بن گئے اتھے پیر نماز چل رہی ہے اور کڑی مسجد دے جانا ہے تو محرسکنا زمین دیتے جتنے دھارمک مندر نے اتنے بھی دھارمک منک نہیں ہے ادھرم زیادہ ہے اندھیرہ زیادہ ہے روشنی تھوڑی ہے بہت تھوڑی ہے اوہ جنہ کل روشنی ہے سنتوشت نے تے سنتوشت منک جب کردائے اسنگ جب اسنگ باوتوں میرے پادشاہ ارم کردینے ایک سوڑے بڑا قیمتی سری راگ دیچ مہاریش کے لئے منک ایک بجے ہویا دیو ہے ہے تے دیپک پر بجے ہویا روشنی نہیں ہے ہے تے دیوہ دیوہ جل گئے تو کہنے دیوتا دیوہ بجے ہویا ہے تے دیند دیند دیوہ جل گئے تو بھگوان جیسا دیوہ بجے ہویا ہے تو شیطان جیسا گستاقی مہارو کہنے نرک تے سورگ کوئی بہت دور نہیں بہت دور نہیں تے نرک سورگ کوئی بھگولک دشا بھی نہیں کوئی نقشہ دیکھ کے لبن لگ پاو نرک کےڑی تھا تھے سورگ کےڑی تھا تھے نرک تے سورگ مانسک عوستہ ہے منوکھاں دچ بیشتر منوکھ نرک دچ جیم دین کوئی کوئی سورگ دچ سچ کھن مانسک عوستہ ہے سورگ مانسک عوستہ ہے پیسہ ہی زمین پہ بیشتر نرک پہ بھوگ دینے نرک دے جی رہے ہیں تھوڑے نے ٹاوہ ٹاوہ جو سورگ دے جی رہے ہیں سورگ دے اکھری عرثنے سوائے ورگ اپنے ورگا ورگ ہون کوئی بیگانہ نہیں کوئی اپرہ نہیں سب اپنے نہ کدرے بھی چلے جائیے سب اپنے نہ کوئی بیگانہ نہیں اس نے دھارمک ویلوان کہنے نے اپنے ویچ جیمنا سورگ ہے بیگانے ویچ جیمنا نرک ہے بیگانے ویچ جیمانگے دشمنی بیگانے ویچ جیمانگے بروسہ نہیں بیگانے ویچ جیمانگے خطرہ تو بھگت اگر مطلب ہے سارے ہنو اپنا بڑا لیں دیں سارے ہنو اپنا بڑا لیں دیں سب کو امید ہم اپن کی نا ہم سب نا کے ساتھ سارے میرے سجن سارے میرے اپنے حافظ ایک صوفی فقیر ہویا ہے کہنگا ہے حافظہ گر وصل خواہی سلہ کنبہ خاص عام کہ خدا دا وصل چاہنا ہے خدا دا ملاب چاہنا ہے ہر ایک نال سورہ کر لے حافظہ گر وصل خواہی سلہ کنبہ خاص و عام با مسلمہ اللہ اللہ باہ نودہ رام رام ایک مسلمان فقیر کہیں دیں ان دو مل رہے ہیں سنبند جوڑ نہیں رام رام کہہ کے مسلمان میں لے آئی سنبند جوڑ نہیں اللہ اللہ کہہ کے سب نا اپنا بنا میں سب نا سنبند جوڑی حافظہ گر وصل خواہی سلہ کنبہ خاص و عام با مسلمہ اللہ اللہ باہ نودہ رام رام بھارت نے تور طریقہ کڑیا سی دو بندے پہلے ملن رام رام بلان ایک دور جیدیچ رام دیکھن پھر گل کرن پہلے بلان ست سری اکال اکال سکتا ہے پرواتمہ سکتا ہے پھر گل کرن بہت واہ گروہ دی فتح کی سکھنا لبناؤگے نا کیسا ہے دارینال بلاؤگے عمرت دارینال بلاؤگے جگر دیچ بہت ساریاں کامان ہیں چھوٹے شبد نے لوگ کان کھول سمند جوڑ نوازتے ہیں ہندویاں کل نمشکار ہے تینوں میں متھا ٹھیک دا نمشکار نمشتے میں تینوں نمشکار کرتا رام رام سیدھے کلی پراچین شبد ست سری اکال اکال سکتا ہے پرواتمہ سکتا ہے ایشور سکتا ہے مسلمان سلام علیکم خدا تینوں سلامت رکھے وہ بھی اگلوں کے اندر ہے وَلَيْكَمْ سَلَام خدا تینوں بھی سلامت رکھے تم بھی سکھی رہے ہیں ایک دوجہ دچھ خدا نووے کھنا ایک دوجہ دچھ اکال نووے کھنا ایک دوجہ دچھ رام نووے کھنا کائنات بہت وڈی ہے منکتہ بہت ساری ہے سارے آنال کس طرح سمل جوڑی ہے پھر گروانی دست دیئے ایک سجن سب سجنہ ایک ویری سب باد یہ ایک نال جڑ گیا ہے پہچان کی ہوئے گی ان سب اپنے نے اس ساگر نال جڑ گیا ہے پہچان کی ہے ہن لہران نال بھی پیار ہے اس سورج نال جڑ گیا ہے پہچان کی ہے ہن کرنا نال بھی پیار ہے یہ نرنکار نال جڑ گیا ہے پہچان کی ہے ہن سنسار نال بھی پیار ہے سب اپنے اوپرا کوئی نہیں بیگانہ کوئی نہیں سب کو امیت ہم آپن کینا ہم سب نا کے ساج سورگ دا مطلب سوائے ورگ اپنے ورگا ورگ شیخ صحیح دی سنویں گے بیان کر دینے سنیدن کے مردانے راہِ خدا جو خدا دے رستے تے چل دینے کہیں جب میں سنے ہیں سنیدن کے مردانے راہِ خدا دلے دشمن آنا کر دندتن وہ دشمنوں بھی کوئی بہت گہری چوٹ نہیں پچھانتے ہمیں اگلا دشمن ہے گہری چوٹ نہیں پچھانتے تُراغ کی میسر شود این مقام کہ بادوستانت خلاف است جنگ تینوے رتبہ قدو نصیب ہوئے گا تُو تے دوستانو بھی چوٹ پچھانا ہے اپنے انو بھی چوٹ پچھانا ہے دگاہ نیاں دیتے گل چھتا ہے تُو تے اپنے انو بھی چوٹ پچھائیے تیرے کل تے اپنے بھی رو رہے ہیں منوک ایک بجی آیا دیو ہے اندھیرے چھے اندکار دے چھے سمر سمر گر ستگر اپنا سویا من جاگائیں جتنا منوک ستا ہویا ہے اتنا اندھیرے چھے نید ہی اندکار ہے جتنا جاگے گا اتنا ہی چانن ہے جتنا ستا ہے اتنا ہی اندھیر ہے یہ سواستی صاحب کہنے نے منوک دیپکت ہے پر بجے ہویا شبد ہے سری راگ دا یہ دیاں دو پنگتیاں رہاؤ دیاں نے یعنی دو رہاؤ نے ایک رہاؤ ہے پھر رہاؤ دو جا کچھ ایسے شبد ہی نہیں دھنگرو بن صاحب جی مہلائی دیچ جی دیچ دو دو رہاؤ نہیں ایک رہاؤ نہیں کس شبد دیچ بھی دو رہاؤ نہیں یہ تیل دیوہ کیوں جلے کرچانن ساہد تاؤ مرے یہ دیوہ کمیں جلے منوک بجے آیا دیوہ ہے کیوں تیل کوئی نہیں وٹ بھی کوئی نہیں ہم دیوے جی تیل نہیں ہیں وٹ نہیں ہیں جو تنال جگڑاؤ جگاؤ تسی جلے گا سناؤ کیرتن سناؤ کتھا گرو دے شبد نال جلاو اس دیوے نو جی دیچ تیل بھی کوئی نہیں وٹ بھی کوئی نہیں کیوں رہاؤ کچھ بھی نہیں رہا ساری زندگی کیرتن سن دے رہے جان دے رہے ساری زندگی پاٹ کر دے رہے جان دے رہے سہیوکن نے اے تیل دیوہ کیوں جلے کر چانن صاحب تو ملے اے پہلا رہا رہاو دو جا اے تیل دیوہ یوں چلے کر چانن صاحب تو ملے اے دیوہ انج جلے گا تھی جاننا کر پربودہ ملاک ہو جائے گا پرماتمہ دا ملاک ہو جائے گا دیوہ تے منک ہے انہیں تے پرشن کھڑا ہوئے گا تیل کیے وٹ کیے اگر دیوہ جل جائے تو منک دیوالی ہو جائے گا پرکاش میں ہی ہو جائے گا کروڑاں سورجان دا چاننا اس تو صدقے کیتا جا سکتا ہے کروان کیتا جا سکتا ہے